بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بی اے پروڈیکشن کی طرف سے آپ کا دوست بلال کرم آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم حکامے پر حروب چیک کریں گے اگر کوئی آدمی کسی کمپنی یا مسحسا میں یا کسی کفیل کے پاس ہوتے ہوئے کہیں چلا جاتا ہے اور اس کو یہ ملوم نہیں کہ اس کا حروب لگ گیا ہے یا نہیں لگا تو اس کو چیک کرنے کے لیے آج ہم آپ کی رہنمائی کریں گے اور اس سے پہلے سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ یہ ہمارا چینل ہے بی اے پروڈیکشن اس میں انفارمیشن سے لے کر ٹیکنالوجی آئی ٹی کے بارے میں سب ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہیں اگر کسی بھائی کو فوٹو شاپ اڈاوپ پریمیئر اور اس طرح کے لیٹڈ کوئی بھی ویڈیو چاہیے تو وہ ہمیں کمٹس میں بتا سکتا ہے تو برائے میربان ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور تاکہ ہمارا بھی حوصلہ بڑھے اور ہم آپ کو اچھی سے اچھی ویڈیو پروائیڈ کریں تو چلو آئیے آگے ٹیٹوریل شروع کرتے ہیں بینہ وقت کو ضائع کیے تو سب سے پہلے گوگل کروم کو اپن کریں اور آپ کے پاس اگر جو بھی کروم ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں کروم ہے یہاں حرزلہ ہے تو ایک کاما ایک کاما سٹیٹس لکھیں آپ تو یہ گورنمنٹ کی ویب سیڈ ہے mol.gov.sa اس ویب سیڈ کو اپن کرنا ہے کسی اور ویب سیڈ کو اپن کرنا ہے یہ بہت ساری بھی نیچے ویب سیڈ دی گئی ہیں گوگل میں لیکن جو گورنمنٹ کی ویب سیڈ ہے mol.gov.sa اس کو اپن کرنا ہے تو آئیے ہم اس کو اپن کر لیتے ہیں یہ ڈریکٹور آپ کو اسی جگہ پہ لے جائے گی جو ہمیں مطلوب ہے تو ہم آگے اسی جگہ پہ یہاں پہ لکھا ہے اسطلاح مرانا موظف یہ نیچے لکھا ہے رقم الحدود رقم الحدود وہ ہے جو ہمیں جب ہم ائرپورٹ سینٹر ہوتے ہیں سعودیہ کے لیے فرس ٹیم آتے ہیں تو یہ وہ رقم لکھا جاتا ہے لیکن ہم نے یہاں پر آکامہ پر چیک کرنا ہے تو آئیے ہم آکامہ پر چیک کرتے ہیں تو یہ ایک دوست کی ہمارے پاس آکامہ کی نمبر لکھا ہوا ہے ہم اس سے چیک کرتے ہیں 2 3 1 4 7 7 7 7 3 8 0 تو نیچے رقم الحدود اس کا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے آکامہ پر چیک کرنا ہے اور نیچے اس کے یہ کیپچا لکھا ہوا ہے یہ کیپچا لکھ لیتے ہیں 3 6 4 3 4 0 اور نیچے بحث پہ ہم کلک کر دیتے ہیں جیسے بحث پہ ہم کلک کریں گے تو اس کا نیچے ریزلٹ آ جائے گا تو یہ اس کا نام بھی آ گیا ہے رقم العمل اس کا بقیدہ سارا ڈیٹیل لکھی ہوئے ہیں یہ اور اسم یہ اس کا دکھا ہوا ہے اور حالت العمل جو ہمیں اس کی چیز چاہیے تھی وہ یہ ہے حالت العمل تو سوری حالت العمل میں لکھا ہوا خروج النہائی مطلب یہ آدمی یہاں سے خروج پہ جا چکا ہے یہ اس کا حروب نہیں لگا تو ہمیں کنفرم ہو گیا بعض آدمی یہاں سے چلے جاتے ہیں ان کا حروب لگ جاتا ہے اور حروب لگنے کی وجہ سے ویزا نہیں لگتا جب تک حروب کینسل نہ ہو تو حروب کو ایسے چیک کرنا بہت ہی آسان ہے تقریبا نہیں بھائیوں کو پتا ہوگا جن بھائیوں کو نہیں پتا ان کی بھی رہنمائی ہو جائے گی اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ جن کو نہیں پتا ان کو بھی پتا چل جا سکے شکریہ جزاک اللہ جنہوں نے یہ ویڈیو دیکھی اور جنہوں نے دیکھی وہ آگے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں شکریہ موسیقی